بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ بار ایس ایک بدرہ تا یہ آپ نے لکھنے ہیں اور آج ہم یہ بہر جمعہ پڑھیں گے اب میں آتا ہوں سب سے پہلے سبب کی طرف شائروں کے لطیفے ایکسرسائز ہے شائروں کے لطیفے کی سوالات کی جوابات ہم دیکھتے ہیں پہلا سوال ہے خاجہ باسٹ نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمائے خجب باسک نے میر کے کلام کو آ اور مرزا کے کلام کو باہ کہا رہا ہے دوسرا سوال ہے شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا جواب ہے شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کہا میان لڑکے جمان ہوتے نظر نہیں آتے تیسرا سوال ہے سید انشاء کی اسرار پر جورت نے کون سام اسرار پڑھا جواب ہے سید انشاء کی اسرار پر جورت نے یہ مزرہ پڑھا اس ظروف پر پھمتی شبید جور کی سوجی اور سوال عمر چار ہے خاجہ صاحب اپنے اُس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ترک کر دیتے تھے خاجہ صاحب اکثر اپنے شاگرد کو کہتے تھے میاں دو گھڑے مل بیٹھنے کو گنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا رہے اس پر سبر کرو جو خدا تمہیں بہاں دے گا وہی یہاں پی دے دے گا اور اگلا سوال ہے صاحب اعالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حقیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہاریں دانچوب کیا اس کا جواب ہے کہ جب حقیم احسن اللہ خان نے اس کے آنے اور جانے پر اظہاریں دانچوب کیا تو صاحب اعالم کی زبان سے اس وقت یہ مصرہ نکلا اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے تو یہ ہمارے سوالات کے جوابات تھے جو شائروں کے لطیفی سمت سے لینے پر پڑھے اور ابھی ہمیں ایم سی گیوز دیکھتے ہیں سفر نمبر چوبیس پرنٹی فور پیج سوال نمبر دو ہے کہ دروس چولوں پر ٹک کا نشان لگائیں علف شیر تو میر کا ہے اگر دانچواہی ان کی ددہ کی معلوم ہوتی ہے یہ درست ہے دوسرا ہے سودا نے بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں لڑکے طویل قمر پاؤ گے یہ غلط ہے جیم جررت ہنس پڑے اور اپنی لگڑی اٹھا کر ماننے کو دوڑے درست ہے چونکہ اللہ احداؤل جونکہ نام ہم آپش تھا اس لئے تمام اہلے جلسہ خاموش نہیں ہے غلط ہے بھائی اگر کوئی گڑھا تمہارے لاغ مار دے لاغ مارے تو تو اس کا کیا جواب دوگی درست ہے اب ہم سوال پر تین دیکھیں گے ایم سیئیوز کا کہ سبق کے مطم کو مدے نظر رکھ کر درست جواب کی نشان دے ہی کریں یہاں بھی ڈک لگانا ہے ہم نے چار آپشنز ہیں اور درست آپشن کو ڈک کریں گے علیف ہے میر اور مرزا کے کلام پر تقرار کرنے والے کس کے مرین تھے خاجہ باسط تھے بے انشاءاللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے اس کا جواب ہے انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے جیم یہ مصرہ اس زر پر پھرکتی شدے دے جور کی سوچی کس شاید کا ہے اس کا جواب ہے جرت کا دا قاتع قرآن کے مصنف کون ہیں مرزا غالب اب سوال پر چار ہے مطم کو مدے نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں علیف ہے ایک دن لکھنو میں میر اور مرزا کی کلام پر دو شخصوں نے تقرار میں طول کھینچا بے میر صاحب کا کلام آ اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے جیم گرمی کلام پر سودا بھی جور پڑے دال جرت نے کہا کہ مصرہ خیال میں آگا ہے ہے جرت ہس پڑے اور لکڑے اٹھا کر بارنے کو توڑے واؤ اندھیر کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچی زے چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لئے تمام مہل جنسہ نے نہایت تعریف کی ایک شاگیر اکثر بے روزگارے کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر دیا کرتے تھے بیٹا آج کے ہمارے ٹاپک شاہروں کے لطیفے جو ہے وہ ہم نے پڑھا اس کے سالات کے جواب اور ایکسیکیوز اب ہم آتے ہیں کہانی ہے ہماری سچ کی برکر تو اس کا طریقے کار کی میں ہم بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ ذہن لشین کرنا ہے کہ کہانی جو ہے ہمیشہ ماضی کی سیغہ میں لکھی جاتی ہے یا ماضی کی زمانہ میں لکھی جاتی ہے اصلاً ایک دفعہ کا ذکر ہے گزرے وقت کی بات ہے گزرے لمحوں کی بات ہے ایک مدد کی بات ہے ویڑا اور جب ہم جملہ کوئی بھی جملہ اختتام کرتے ہیں کہانی کا تو اس میں تھا اور ٹھیکا جو ہے وہ سیغہ استعمال کیا جاتا ہے یہ کہانی کے جو بنیادی چیزیں تھیں اور اس کے بعد جو ہے اخلاقی سبق جب کہانی ہم اختتام کرتے ہیں ختم کرتے ہیں تو اس میں ہم نے اس کا ایک اخلاقی نتیجہ یا اخلاقی سبق جو ہے وہ نکال آگتا ہے تو یہ سبق کے آخر میں آپ نے ضرور لکھنا ہوتا ہے اس کا جو بھی نتیجہ ہو تو آج ہم جو کہانی پڑھنے جا رہے ہیں وہ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت ایک عظیم پرسنیلٹی سیوہ بستہ ہے ان کی ذات سیوہ بستہ ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ عظیم الشان ہستی کون تھی جو اللہ تعالیٰ کے مرگزیدہ ہستی تھی اور ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے میری مراد جنابے حضرت عبدالشیخ عبدالقاطر جیلہ رحمت اللہ علیہ سے ہے کہ یہ کہانی جو ہے ان کے بچپر کی کہانی ہے اور یہ ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے وہ ان کی ماں نے ان کو سچ کا درست دیا رات کا پچھلا پہر تھا دن پھر کا تھکا ہارا کافلا پڑا سو رہا تھا اچانک شور اٹھا ڈاکو آگے ڈاکو آگے سوئے ہوئے روشاں سے ہڑ بڑا کر اٹھے ہڑ بڑا کر اٹھنا کچھے لیل سے اٹھنا یا اچانک ہو جاتا اور اپنے اپنے سامان کو سو بھاغنے لگے ڈاکو انہیں لوٹ مارک مچا رکھی تھی ایک ایک کی تلاشی میں رہے تھے لوگوں کی جیبیں ٹڈول رہے تھے تلاش کر رہے تھے جو کچھ پاتے تھے چھین جھبٹ لیتے تھے لٹنے والے آہ و غامر رہے تھے شور کر رہے تھے گریہ و زارے کر رہے تھے مگر ظالم ڈاکو پر سو کچھ حصل نہیں ہو رہا تھا اس کافلے میں ایک نونڈ لڑکا بھی شامل تھا جو کھڑا یہ سر کچھ دیکھ رہا تھا اور مطلق پریشان نظر نہیں آتا تھا مطلق بلکل بھی یا ذرا سا بھی ایک ڈاکو اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا لڑکے تیرے پاس کیا ہے چالیس مشرفوں لڑکے نے جواب دیا ڈاکو مزاق سمجھتا آگے پڑ گیا اور دوسرا ڈاکو آیا تو لڑکے نے اسے بھی یہی جواب دیا اس طرح یکی بات دیگرے تیم داکو نے لڑکے سے یہی جواب آیا یکی بات دیگرے ایک کے بعد دوسرا ڈاکو نے سردار تک یہ بات پہنچی اس نے لڑکے کو پکڑ کر پکڑ کر مگوایا اور پوچھا لڑکے تیرے پاس کیا ہے لڑکے نے اتمنان سے جواب دیا چالیس مشرفیاں سردار نے پوچھا کہاں ہے چالیس مشرفیاں سردار نے پوچھا کہاں ہے چالیس مشرفیاں میرے کرتے کی تیہ میں سلی ہوئی ہیں لڑکا بولا کرتے کی تیہ پولی گئے تو سچوچ چالیس مشرفیاں نکل گئیں سردار میں حیرت سے کہا لڑکے تو نے اتنی بڑی ردم چھپا کیوں نہ دیا میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا میں جھوٹ بول کر گناہ بار کیوں بنتا لڑکے نے جواب دیا سردار نے لڑکے کا جواب سنا تو سوچ میں پڑ گیا کہ نو عمر لڑکا ماں کی نصیحت کا اتنا قابل ہے اور میں ایک مدت سے اللہ کے حکم کے خلاف عمل کر رہا ہوں اللہ کے حضور میرا کیا حال ہوگا سردار نے حکم دیا سارا سال کافلے کے لوگوں کو سارا محل کافلے کے لوگوں کو واپس کر دو اور خود لڑکے کے پاس لڑکے کے پاؤں میں گر پڑا توبہ کی اور رہزنی کا پیشہ ہمیشہ ہمیشہ یہ ترک کر دیا رہزنی کرنا راستے میں نوٹ مان کرنا ترک کرنا اور چھوڑ دیا یہ لڑکا کون تھا یہ تھے حضرت عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ جو بغداد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کافلے کے ساتھ سفت کر رہے تھے ان کے سچ کی برکت سے پیشہ پڑھنا کو توبہ کر کے نیک بن گئے بیٹا یہ کہانی ہم نے پڑھی تو اس کا اخلاقی سفت یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سچ میں کتنی برکت ہوتی ہے کہ ایک نو عمر بچے نے جو سچ بولا تو ڈاپو پر اس کا اثر ہوا اور ہمیشہ پیشے کے لیے تائم ہو گیا تو اب ہمارا اگلا جو ہے ٹاپک ہے باہی جنرل سفنوں میں بارہ کواہ دو اچھا میں شبو اندرین کریں گے اور آپ ہی ہورپ میں لکھنا بھی ہے مثال امسلہ زمان ازمنا دوا عدویہ جواب عجویبا جوہر جواہر رقم رکون خبر اخبار فیض فیوز والد والد نکت 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 زاویہ زاویہ دا دار دار سبیل سبیل ہیں تو بیٹا یہ ہمارا آتھا ٹاپک کو گمل ہوا آپ کو اگر کوئی مشکل پیش آئے تو آپ کال یا وٹس ہے پر آ سکتے ہیں اور آپ نے دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے جو لکھ ہم نے آپ کو بھیجا ہوا ہے امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا اگر نہ آ سکے تو پھر آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہوم ورک میں جو ہے یہ نکتہ پندرہ باہ جمع آپ ضرور لکھیں گے یہ نہیں کھولیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ